کرتے ہیں یونائٹ ہونے کی بات کرتے ہیں ملک کے مسائل حل کرنے کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ اندازہ کر لیں کہ ہم پنجاب میں پی ٹی آئے کے ووٹر کس فستائیت کے اندر زنگی گزارے ہیں کہ عام ورکر کی زنگی کے بارے میں تو میں آپ کو کیا کہوں عام ووٹر اور ورکر کے ساتھ تو جو حشر ہو رہا ہے وہ بتانے کا نہیں ہے روز ایف آئی آرز ہو رہی ہیں یہاں اتنے ہائی ایس فورم میں اسمبلی کے اندر وہ اپوزیشن لیڈر کی گفتگو برداشت نہیں کر سکے ایم یا عاطف یہ سب وہ لوگ ہیں جنہیں کہا گیا کہ اگلے پدرہ دن کے لیے اسمبلی پرمیسز میں نہیں آ سکتے ہم اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور آج کے اس ایک میں چیف منسٹر کا وہ جو ایک چہرہ ہے وہ سب کے سامنے جو ہم بار بار بے نکاب کرتے رہے ہیں وہ آج بالکل کھول کے سامنے رکھ دیا ہے اس پستائیت سے حکومتیں چلتی نہیں ہیں یہ زاد رکھیے گا کہ کیا ایک گاڑی واپس لے لینے سے کیا سٹاف واپس لے لینے سے آپ عمران خان کے چانے والوں کی آو آز روک سکتے ہیں آپ نہیں روک سکتے ہیں جنہوں نے روپوشیوں کے اندر الیکشن لڑے ہیں جنہوں نے بغیر جلسوں کے الیکشن لڑے ہیں جنہوں نے بغیر کیمپین کے اسمبلی کی رکنیتیں جو ہیں وہ سیکیور کی ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ یہ چیزیں واپس لے لیں گے تو وہ عمران خان کی حق میں بات کرنا بند کر دیں گے ایسے نہیں ہوگا یہ انقلاب پنجاب سے ایسے نکلے گا کہ ہر چیز کو بہا کے لے جائے گا میں بس یہاں پہ بات ختم کرتا ہوں اور ایک جملہ بریٹش ہائی کمیشنر سے لے کے امریکن کانگریس تک میں اس فسائی حکومت سے پوچھتا ہوں کس کس نو روکو گے کتھوں تک روکو گے یہ جیڑا فراوڈ اور ڈاکہ تسی ماریا جے تو انو لگ پتا جائے گا ایک ایک بچہ دنیا میں کہے گا کہ تم فراوڈ ہو تم جانی ہو اور تم یہاں نہیں رہ سکتے ہو